السلام علیکم فیوڑ جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ میں آپ کو بطیر فارلنگ کے حوالے سے ٹپ دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ میں نے اپنے بطیر کو یہ کیڑے یہ ہے وہ کھلا رہا ہوں جس سے ان کے بریڈر اور لیئر جو ہے وہ بہت اچھے پروٹین ان کو ملتے ہیں یہ آپ دیکھیں چکے بہت سوک سکھا رہے ہیں یہ ایک ایسی سوٹس ہے پروٹین کی جو آپ کو فیوڑی مل سکتی ہے آپ گوبر سے لے سکتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی سبزیں خراب سبزوں کے اندر وہ یہ پیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر فیوڑ کے اندر ایک چیز خراب ہوتی ہے تو اس میں سے یہ گل سڑ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کتنا کتنے سوک سے کھانے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں اگر آپ اس کے اوپر کام کریں تو آپ کو انڈازہ ہوگا ہے کہ ہم پروٹین مختلف سورس سے لے سکتے ہیں اور بریڈر بھی آپ کا بہت ہنڈی اور ایکٹیو رہے گا بریڈر آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی اور اسی فریشنس آپ دیکھیں کہ پروٹین لیول ان کا کتنا بہترین ہے ہم کی لازمی ڈالتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی چھوٹی چیزیں جو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں اپنے بریڈرز کو وہ دیتے ہیں تاکہ وہ ایک نیچرل ڈائیٹ کی طرح پلنا شروع ہو جائیں اور آپ کو ان کی گروتھ بھی اچھی ہو ان کے ایک لینگ بھی اچھی ہو اور سکون سے جو ہے وہ آپ کے پاس اچھے ہیلڈی بریڈرز رہیں اس میں آپ دیکھیں کتنے ہیلڈی بریڈر ہیں تو آپ بس یہ دیکھیں کہ پروٹین آپ ان کو کچھ بھی سورس سے جو نیچرل سورس ہے اس سے پروٹین دینے کی کوشش کریں جس سے آپ کے برڈ انشاءاللہ انشاءاللہ ہیلڈی رہیں گے اور یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو میں نے آپ کو دینی تھی اور آپ کو لائف دکھانا تھا کہ یہ دیکھیں آپ کے اگر اس طرح ہم کوئی بھی کیرو کی کسی بھی سورس سے لے کے ان کو ڈالیں تو یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ہیلڈی بھی رہتے ہیں اور اس سے آپ کی فیڈ کنزمشن بھی کم ہوتی ہے تو آپ خود سے بھی ٹرائے کرتے رہیں کوئی بھی سورس کوئی بھی چیز جہاں سے آپ کو ان چیزوں کو مل سکے کیونکہ ہم ان برڈز کو باہر نکال نہیں سکتے کھول نہیں سکتے لیکن اگر ہم ان کو شیڈ کے اندر ہی یہ چیزیں پروائیڈ کریں نیچرلی تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے پلتے ہیں اور ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور بٹیر میں کوئی خاص بیماریاں اتنی نہیں ہیں لیکن زیادہ تر بیکٹیریل بیماریز ہیں ان سے بچائیں اور اپنے کاروبار کو بڑھائیں اور مارکٹنگ پہ توجہ دیں کیونکہ بٹیر فارمنگ میں صرف بٹیر بیچنا مشکل کام ہے زیادہ اور پالنا تو انسان سیٹ جاتا ہے لیکن مارکٹنگ کے لیے بہت مشکل سے مارکٹ کے اندر سروائب کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے مارکٹنگ پہ دھیان کریں کہ آپ نے بٹیر کو بیچنا کہاں ہے اصل کام بٹیر کو بیچنا ہوتا ہے اور اگر آپ نہیں بیچ پائیں گے تو آپ ٹوٹلی لاؤس میں جائیں گے تو اب جب بھی میرا چینل دیکھیں کائنلی ضرور میرا میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور چینل کو اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کوئی بھی مسئلہ پرابلم ہو میرے دیئے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وارس اپ پہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آنسر کروں گا اللہ حافظ